وَلَقَدْ يَسَّمُنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُنْدَكِ قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہوئے وہ کون سے آداب ہیں وہ کون سے اخلاق ہیں جن سے ہمیں اپنے آپ کو متصف کرنا چاہیے چاہے ہم قرآن سیکھ رہے ہوں یا قرآن سیکھا رہے ہوں تو اس سے پہلے باتیں ہو چکی ہیں کہ ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے اور ایک طالب علم جو قرآن مجید کی علم کا طالب ہے اس کی اخلاق کیا ہونے چاہیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور آج ہم بات کریں گے کہ قرآن مجید اگر ہم سیکھ رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے لئے کچھ بنیادی زوابط کیا ہے دیکھیں قرآن مجید سے جڑے ہوئے بہت سارے علوم ہیں ان سب پر تو ہم بات نہیں کریں گے جیسے قرآن مجید کے علوم میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی تاریخ کیسے آیتیں نازل ہوئیں اور پھر کیسے ان کو اکٹھا کیا گیا کیسے لکھا گیا یہ ایک الگ فن ہے اس پر بھی ہم بات نہیں کریں گے لیکن قرآن مجید کو سمجھنے سے متعلق جو علوم ہے اس میں ایک بڑا علم اور اپنے آپ میں ایک پورا فن ہے اصول تفسیر کہ تفسیر کے اصول کیسے ہیں یعنی قرآن کو کیسے سمجھا جائے قرآن کی کیسے تشریح کی جائے باقاعدہ اس کی اصول ہیں زوابط ہیں ہم ان سارے اصولوں پر بھی بات نہیں کریں گے کیونکہ اگر ہم صرف اصول تفسیر پر بات کرنے بیٹھ جائیں تو دو تین مہینہ چاہیے یعنی دو تین مہینہ صرف اسی پر چلا جائے گا کہ کیسے تفسیر کی جائے اس کے اصول کیا ہے اس لئے ہم ان ساری تفاصیل میں بھی بلکل نہیں جائیں گے اس کے لئے الگ سے کوئی پروگرام شروع کیا جا سکتا ہے کہ اصول تفسیر کیا ہیں قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے کے زوابط کیا ہیں لیکن ہم چونکہ قرآن مجید کے معانی کی تفسیر کرنے والے ہیں قرآن مجید کے معانی کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں اور ہم قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرنے والے ہیں اس لئے اس سے پہلے کم سے کم کچھ بنیادی باتیں ہمارے سامنے آ جانی چاہیے تاکہ ہم اسی روشنی میں یہ سلسلہ آگے لے کر بڑھ سکیں تو میرے بھائیو قرآن مجید کو سمجھنے سے متعلق سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے قرآن میں جو باتیں بھی ہیں یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کی بات ہے اور وہ بات غلط نہیں ہو سکتی اس لئے قرآن کا جو مفہوم جو معنی ہمارے سامنے واضح ہو جائے ہم اس معنی کو چھوڑ نہیں سکتے اس کے خلاف جا کر کوئی اور معنی نہیں اپنا سکتی مہج اس لئے کہ وہ بات ہماری اقل میں نہیں آ رہی ہے میرے بھائیو جو لوگ بھی قرآن سمجھنے یا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ان میں بہت سارے لوگ اس موڑ پر آ کر زبردست ٹھوکر کھا جاتے ہیں کہ قرآن کی کوئی بات ان کی اقل میں نہیں آتی ہے تو انکار تو نہیں کرتے ہیں یعنی لفظاً اپنے الفاظ تھے تو نہیں کہتے ہیں کہ ہم اس کا انکار کریں گے ہم اس کو نہیں مانتے لیکن وہ اس کا معنی بدل دیتے ہیں اس کو کوئی اور معنی پہنا دیتے ہیں اور اس بنیاد پر کہ یہ چیز ہماری اقل میں نہیں آ رہی ہے تو یہاں پر سب سے پہلے ایک چیز میں آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ساری چیز ہماری اقل میں آ جائے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو باتیں بھی بیان کی ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مبنی برحکمت ہیں وہ اقل کے موافق ہیں معقول باتیں ہیں لیکن اگر قرآن کی کسی بات کو ہماری اقل سمجھ نہیں پا رہی ہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اس بات میں کوئی نقص ہے اس بات میں کوئی عیب ہے بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری اقل میں کوئی عیب ہے ہماری اقل میں کمی ہے ہماری اقل اس کو سمجھنے سے قاسر ہے تو عیب قرآن میں نہیں ہے عیب ہماری اقل میں ہے اس بات کو سب سے پہلے سمجھنے آگے بڑھنے سے پہلے قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر قرآن کی کوئی آیت اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے اور اس مفہوم کو ہماری عقل کینش نہیں کر پا رہی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو یہ سمجھ جائیں کہ عیب اللہ کی اس بات میں نہیں ہے کمی اللہ کی اس بات میں نہیں ہے بلکہ ہماری عقل میں کمی ہے ہماری عقل اس لائق نہیں ہے کہ اس کو سمجھ پائیں اس لئے ہمیں کیا کرنا ہے اپنے عقل کو پیشے رکھنا ہے اور اللہ کی بات کو مقدم کرنا ہے اللہ رب العالمین کی بات ہی کو تسلیم کرنا ہے اسی کو ماننا ہے اور اسی کی مطابق زندگی گزارنی ہے اور حقیقت میں یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے وحی نازل کی ہے قرآن مجید کو نازل کیا ہے یا ایک اور وحی کی شکل ہے حدیث اس کو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی سسم کو عطا کیا ہے وجہ یہی ہے کہ ہماری عقل ناقص ہے ہر معاملے میں فیصلہ نہیں کر پاتی ہماری عقل گلتی کر جاتی ہے اس لئے ضرورت ہے ایک ایسے علم کی ایک ایسی رہنمائی کی ایک ایسے اصول کی ایک ایسے گائیڈ لائن کی جس میں غلطی کا امکان نہ ہو تو اللہ رب العالمین چونکہ جانتا ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہماری عقل کو پیدا کیا تو اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ انسان کی عقل ایک محدود دائرے میں کام کر سکتی اس کی ایک محدود طاقت ہے limited طاقت ہے اس لئے وہ بہت زیادہ کام نہیں کر سکتی اس لئے جہاں پہ عقل نہیں کام کر سکتی جہاں عقل ٹھوکر کھا جائے جہاں عقل کوئی صحیح نتیجہ نہ خصف کر پائے وہاں ضرورت ہے کہ عقل کو صدھارنے کے لئے اس کو صحیح راستے پیلانے کے لئے کوئی اور رہنمائی کا ذریعہ ہو کوئی اور نالج کا معلومات کا سورس ہو وہ سورس اللہ تعالیٰ نے وہی کے شکل میں دیا ہے قرآن کی شکل میں دیا ہے حدیث کی شکل میں دیا ہے کہ جہاں ہماری عقل حیران لے جائے کہ کیسے کیا کرنا چاہئے وہاں ہم کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں رہنمائی لینی چاہئے تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ قرآن مجید جو ہے اللہ کی طرف سے وہی ہے اس میں غلطی نہیں ہو سکتی ہے ہماری عقل غلطی کر سکتی ہے لیکن قرآن میں غلطی نہیں ہو سکتی بلکہ قرآن آیا ہی اسی لئے ہے تاکہ ہماری عقل کی غلطیوں کو صدھار سکے میں یہاں پہ آپ کے سامنے ایک چیز واضح کر دوں جسے مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں تجمال القرآن میں یا تفسیر عمل کتاب میں یعنی سور فاتحہ کی جو تفسیر ہے اس میں بہت اچھے انداز میں واضح کیا ہے اور بہت ہی پیارے انداز میں سمجھایا ہے کہ کس طرح عقل غلطی کرتی ہے اور عقل کو رہ راست پر لانے کیلئے ضرورت ہے عقل سے بڑی ایسی رہنمائی کی جو عقل کو صحیح رائے دکھا سکے تو مولانا ابوالکلام آزاد نے ہدایت کے یعنی رہنمائی کے چار مراتب بیان کی ہیں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے جو بیان فرمایا وہ یہ ہے اللہ رب العالمین نے ہمارے پاس رہنمائی کے جو ضرائع دی ہیں یعنی انسان کو رہنمائی کیسے ملے اگر وہ کوئی چیز چاہتا اسے کوئی چیز کی ضرورت ہے تو اس تک وہ کیسے پہنچے کیسے اس کا کام بنے اس دنیا میں کیسے وہ جیے کیسے رہنمائی حاصل کرے اس کے لئے اللہ رب العالمین نے اس کے سامنے چار ہدایت کے چار ضرائع رکھے ہیں یعنی چار طریقہ دیا ہے جسے وہ صحیح نتیجے تک پہنچ سکتا ہے صحیح راہ تک پہنچ سکتا ہے اور اپنے آپ کو غلطیوں سے بچا سکتا ہے یہ چاروں کیا ہے میں آپ کے سامنے گناہ دیتا ہوں ایک جسے مولانا آزاد رحملہ نے نام دیا ہے وجدان کا وجدان یعنی ہمارے جسم کے اندر ایک ایسا سسٹم اللہ نے انسٹال کیا ہے کہ یہ جسم ہم کو بتاتا ہے کہ کیا کرنا چاہئے یعنی ہمارے جسم کو کیا ضرورت ہے تو یہ جسم خود رہنمائی کرتا ہے جسم خود بتاتا ہے کہ یہ کرنا چاہئے تو ایک علم کا سورس وہ ہے جو جسم کے اندر موجود ہے ہمارا جسم بیان کرتا ہے مولانا آزاد رحملہ نے اس کی مثال دیئے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد تو اسے کچھ نہیں پتا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی وہ ماں کی گود میں آتا ہے وہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے اب سوال یہ ہے کہ چھوٹے سے بچے کو کس نے بتایا کی دودھ پینا چاہیے تو مولانا آزاد رحملہ نے اس مثال کو پیش کر کے بیان فرمایا کہ یہ اصل میں وزدان کی ہدایت ہے یعنی اللہ حرب العالمین نے انسانی جسم کے اندر بلکہ ہر جانور کے اندر صرف انسان کا معاملہ نہیں ہر جانور کے اندر یہ قوت یعنی وزدان کی ایک قوت پیدا کی ہے ایک ایسا سسٹم انسٹال ہے اس کی باڈی میں جو اس کو بتاتا ہے کہ یہ کام ایسے کرنا چاہیے اس چیز کی ضرورت ہے اور یہ معاملہ صرف جسم کے اندر کا ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایسا پاور رکھا ہے یعنی ایسا ایک سنسر رکھا ہے جو ہم کو بتا دیتا ہے کہ یہ چیز جسم کو چاہیے یا جسم کو اس چیز سے بچاؤ ایک سنسر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک خارجی جسم کے اندر کا معاملہ نہیں ہے ایک خارجی کوئی خطرہ ہوتا ہے اور ہمارے جسم کا جو سنسر وہ ہم کو بتا دیتا ہے کہ یہ خطرہ آنے والا ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اس کی مثال اگر میں آپ کو دوں تو صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے حدیث نمبر 4037 اس میں ایک لمبا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلام کے بہت بڑے دشمن قاب ابن الاشرف تھا اس کو ختم کرنے کے لئے کہا صحابہ اکرام سے کہا کہ اس نے بہت پریشان کر رکھا ہے اللہ کو عزید دیئے اللہ کے رسول کو عزید دیئے یہ بہت بڑا سمجھ لیئے آج کی زمانے کے لحاظ سے کہلیں کہ بہت بڑا آتنگوادی ہے بہت بڑا دہشتگرد ہے اور اس کو ختم کرنا چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے یہ بات رکھی تو ایک صحابی نے ذمہ داری لی وہ کچھ لوگوں کو لے کر اس کے گھر گئے اب یہ واقعہ والا لمبا ہے لیکن جب اس کے گھر گئے صحابہ اکرام تیاری کے ساتھ گئے کہ یہ آتنگوادی ہے اس کو ختم کرنا ہے اس کو فنش کرنا ہے تو اس کے گھر جب گئے تو لمبا واقعہ ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ بہت ساری بات چیت کی اور اس کو گھر کے اندر سے باہر بلایا تو جب باہر بلایا تو اس کی جو بیوی تھی وہ کیا کہتی ہے کہتی ہے کہ کہ اس ٹائم کہاں جا رہے ہو یعنی اس کی بیوی کو یہ پتا چل گیا یہ بھاپ لیا اس نے کہ کچھ خطرہ ہے تو اس نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو تو اس نے کہا کہ ہمارے دوست لوگ ہیں پہچاند کے لوگ ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو صحیح بخاری کا الفاظ ہے قالت اس نے کہا کہا اسمع سوتن یعنی باہر سے جو آوازیں آ رہی تھی ان آوازوں کو سن کر اس عورت نے کیا کہا اس کی بیوی نے کیا کہا کہا اسمع سوتن کہا کہا کہ میں ایسی آوازیں سن رہی ہوں جن میں خون کی بو آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ان آوازوں میں خون ہے آپ سوچیں یہ بیوی گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے یہ سعابے گرام کو شائع ہوئی ہیں وہاں پلانی ہوئی کہ اس بندے کو پھکانے لگانا ہے اس فیملی میں کسی کو کوئی خبر نہیں ہوئی یہ عورت کہاں سے بول لی ہے کہ ہمیں خون کی بو آ رہی ہے کون بتا ہے اس کو تو ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمارا جسم باہر کے خطرے کو محسوس کر لیتا ہے تو جسم کے اندر کیا ضرورت ہے ہمارا جسم کو بتاتا ہے کبھی کبھی باہر کے خطرات کو بھی محسوس کر لیتا ہے اس کو کبھی کبھی ہم کہتے ہیں چھٹی حص چھٹی حص کہتے ہیں کہ ایسے کچھ پتا چل جاتا ہے تو مولانا عبدالقلام آزاد رحم اللہ نے لکھا ہے کہ وجدان ہمارے جسم کے اندر ایک سنسر لگا ہوا ہے ایک سسٹم انسٹال ہے جو ہم کو بتاتا ہے کہ یہ چیز چاہیے اور اس کو ایسے کرنا چاہیے لیکن آگے مولانا عزاد رحم اللہ لکھا کہ یہ چیز غلطی کر سکتی ہے یعنی یہ جو سسٹم ہے جو سنسر ہے یہ بہت محدود مقدار میں کام کرتا ہے یہ کبھی کبھی فیل بھی ہو جاتا ہے صحیح سے کام نہیں کر سکتا ہے تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس سے آگے بڑھ کر معلومات کا ایک اعلیٰ درجہ دیا ہے وہ ہے حواس کا یعنی حواس خمسہ جیسے ہاتھ دیا ہے ہم چھو کے پتا لگا سکتے ہیں کیا چیز ہے آنکھ ہے ہم دیکھ کے کنفرم کر سکتے ہیں کیا چیز ہے کان ہے ہم سن کے کنفرم کر سکتے ہیں کی آواز کیسی ہے یا زبان ہے ہم چک کے کنفرم کر سکتے ہیں تو اس کو حواس خمسہ کہتے ہیں تو اگر ویجدان میں آدمی ٹھوکر کھا جائے تو آگے اللہ تعالیٰ نے حواس خمسہ دیئے ہیں تاکہ اس سے وہ ٹھیک کر سکے اپنی گلتی کو صدار سکے مثال کے طور پر اگر آدمی کہیں پہ جا رہا ہے اور اس کا جسم یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے پیچھے کوئی چلا اس کو کوئی وہم ہو رہا ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہے کنفرم کیسے کر سکتا ہے وہ مڑ کے پیچھے دیکھے گا اور جیسے پیچھے دیکھے گا اپنی آنکھ کو استعمال کرے گا اس کی آنکھ اس کو بتا دے گی کہ پیچھے کوئی ہے یا نہیں ہے تو اگر ویجدان معلومات دینے میں غلطی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک عالی مرتبہ رکھا ہے حواس خمسہ کا اس کو استعمال کر کے آدمی اپنی غلطی کو صدھار سکتا ہے اور صحیح نتیجے تک پہنچ سکتا ہے لیکن یہ جو دوسرا مرتبہ ہے حواس خمسہ کا یہ بھی محدود دائرے میں ہی کام کرتا ہے یہ بھی کبھی غلطی کر جاتا ہے مثال کے طور پر جیسے آنکھ کا کامیں دیکھنا لیکن آنکھ ایک محدود فاصلے پر ہی کام کرتی ہے اگر فاصلہ بہت لمبا ہو آنکھ نہیں دیکھ سکتی وہاں پہ کیا ہے یا کبھی کبھی آنکھ بھی بہت دور کی چیز دیکھتی ہے تو صحیح سے اندازہ نہیں لگا پاتی کہ وہ کیا چیز ہے اگر آنکھ سورج کو دیکھے تو کیا لگے گا ایک چھوٹی سی تھال ہے لیکن ایسا نہیں ہے ایسے ریل کی پٹری پر آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آگے چل کر یہ پٹرییاں مل رہی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ایسے زبان کی مثال لے لیں کبھی کبھی اگر ہماری صحیح ٹھیک نہ ہو تو اگر ہم شہد بھی چکھیں تو کڑوا لگے گا اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میٹھی چیز بھی کڑوی لگی گی اور ایسے ہی کانوں کا مسئلہ ہے کبھی چوٹ لگی کوئی بات ہوئی تو ایسا لگے گا کہ کوئی بہت تیز آوازیں آ رہی ہیں تو دیکھئے کبھی کبھی ہمارا کان یعنی ہواس خمسہ بھی فیل ہو جاتے ہیں کان کام نہیں کرتے کان کام نہیں کرتا ہے آنکھیں کام نہیں کرتی ہے یہ ہماری زبان کام نہیں کرتی ہے یہ ساری چیزیں فیل ہو جاتی ہیں تو اگر یہ جو دوسرا ذریعہ ہے معلومات دینے کا اگر یہ فیل ہو جائے یہ کام نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے بڑھ کر ایک تیسرا ذریعہ دیا ہے جس سے آدمی کنفرم کر سکتا ہے کہ حقیقت کیا ہے صحیح رائے کیا ہے اور وہ تیسرا ذریعہ ہے عقل کا اللہ تعالیٰ نے عقل دے کر رکھی اور یہ جو شروع کے دو درجے ہیں وزدان اور حواس خمسہ یہ اللہ نے سب کو دیا ہے چاہے انسانوں چاہے جانور لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ تیسری چیز دی ہے عقل جیسے ایک جانور ہے اس کے پاس جو حواس خمسہ اگر وہ کام نہ کریں تو اس کے پاس کوئی تیسری چیز نہیں ہے جس سے یہ پتہ لگا سکے کہ سچائی کیا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک تیسری چیز دی ہے عقل وہ عقل سے پتہ لگا سکتا ہے کہ صحیح بات کیا ہے مثال کے طور پر اگر ایک آدمی بیمار ہو اور وہ شہد چکرہ ہے اسے لگا رہا کڑوا تو زبان بتا رہی کہ یہ کڑوا ہے لیکن عقل فوراں بتائے گی کہ نہیں یہ کڑوا تمہیں اس لئے لگا ہے کیونکہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ ہے میٹھا تو زبان جو گلتی کر رہی ہے دیماغ اس کو ٹھیک کر دیتا ہے کہ نہیں تمہارا ذائقہ خراب ہے شہد خراب نہیں ہے ایسے ہی ہماری آنکھیں جب دور سے کسی چیز کو دیکھتی ہیں اور بہت چھوٹا دکھائی دیتا ہے تو آنکھ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت چھوٹا ہے لیکن ہماری عقل آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ نہیں جو تم دیکھ رہے ہو وہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑی چیز یارہ ہے یہ تم کو بہت چھوٹا دکھائی دیتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہوا سے خمسہ جب غلطی کرتے ہیں تو عقل آگے آکے بتاتی ہے کہ صحیح بات کیا ہے لیکن میرے بھائیو جس طرح وزدان سے غلطی ہوتی ہے ہوا سے خمسہ سے غلطی ہوتی ہے ایسے عقل سے بھی غلطی ہوتی ہے اور وزدان سے غلطی ہو تو ہوا سے خمسہ کا استعمال کر کے ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں ہوا سے خمسہ سے غلطی ہو تو عقل کا استعمال کر کے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن عقل اگر غلطی کرے تو اس کی صدھار کیسے ہوگی عقل بھی تو غلطی کر سکتی ہے میں آئیے سب سے پہلے یہ بتاتی ہوں کہ عقل غلطی کرتی ہے اس کا ثبوت کیا ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل جو سوچتے ہیں بس وہی صحیح ہے باقی دنیا بر کے لوگ غلط ہیں عقل بھی غلطی کرتی ہے اس کی بہت سارے دلائلیں اس کی سب سے بڑی دلیل ہر انسان کی اپنی عقل خود ہے وہ خود ذرا اپنے ماضی میں جھانک کے دیکھیں اس کو یاد آئے گا کہ بچپن میں اس کی عقل نے بہت سارے فیصلے ایسے کیے تھے کہ جوان ہونے کے بعد اس کی وہی عقل کہتی ہے کہ جوان ہونے کے بعد وہ خود اس فیصلے کو ریجٹ کر رہا ہے یعنی خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ غلط فیصلہ کیا تھا اسی طرح جوانی کی حالت میں ہم بہت سارے ایسے فیصلے کر بیٹھتے ہیں کہ جب اور عمر بڑھتی ہے تو عقل ترقی کرتی ہے آگے معلومات ہم کو ملتی ہے تو ہم خود کہتے ہیں کہ ہمارا یہ فیصلہ غلط تھا تو عقل ہماری عقل بھی غلطی کرتی ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے میرے بھائیو کہ ہماری عقل بھی غلطی کرتی ہے جو لوگ اپنی عقل کو حاکم بنا لیتے ہیں جج بنا لیتے ہیں کہ ہماری عقل اس بات کو قبول نہیں کر سکتی ہے اس لئے یہ بات غلط ہے ہماری عقل غلط نہیں وہ یہ سمجھیں کہ عقل بھی غلطی کرتی ہے عقل کی غلطیوں کی صدھار ہونی چاہیے تو عقل غلطی کرتی ہے ثبوت کیا بہت سارے ثبوت ہیں خود آدمی کی اپنی عقل اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ غلطی کرتی ہے تو خود اپنی ماضی میں پاشت میں جھانک کے دیکھے تو اس کو خود نظر آئے گا کہ بچپن میں کچھ فیصلے اس نے ایسے کیے کہ آج خود وہ کہتا ہے کہ غلط تھے جوانی میں اس نے کچھ فیصلے ایسے کیے کہ خود وہ کہتا ہے غلط ہے بلکہ حال میں بھی جس زمانے میں جی رہا ہے ہو سکتا ہے کل کی کوئی بات ہو اس کی عقل نے کسی چیز کو کہا کہ ہاں یار یہ صحیح ہے لیکن پھر خود اسی کی عقل نے یہ بتا دیا کہ نہیں یہ غلط ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری عقل اگر نہیں بتاتی ہے تو ہم سے زیادہ عقل والا کوئی شخص ہوتا ہے یعنی ہم نے کوئی غلط فیصلہ کیا ہوتا ہے اور اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں مشورہ لیتے ہیں کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ بیٹھ کے شیئر کرتے ہیں اپنی بات کو وہ اس کی عقل ہم کو جب سمجھاتی ہے تو ہم کو لگتا ہے کہ ہاں یہ بات غلط ہے ایسا نہیں ہونے چاہیے خلاصہ یہ کہ ہماری عقل غلطی کرتی ہے یہ مسلمہ حقیقت ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا سب کو یہ ماننا پڑے گا اور اگر ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری عقل بھی غلطی کر سکتی ہے تو اب ایک بہت بڑا سوال یہ ہے میرے بھائیو کہ اگر ہماری عقل غلطی کر بیٹھے تو اب اس کو ٹھیک کون کرے گا اس کو راہ راست پر کون لائے گا وزدان سے غلطی ہوتی ہے ہوا سے خمسہ اس کو ٹھیک کرتے ہیں ہوا سے خمسہ سے غلطی ہوتی ہے عقل اس کو ٹھیک کرتے ہیں عقل سے غلطی ہو جائے تو کون ٹھیک کرے گا تو میرے بھائی عقل سے غلطی ہو جائے تو اللہ کی طرف سے جو وہی ہے وہ ٹھیک کرے گی یہ قرآن یہ حدیث اللہ رب العالمین نے جو وہی نازل کی ہے یہ چوتھا ہدایت کا ذریعہ ہے ہماری رہنمائی کا معلومات کا یہ چوتھا ایسا ذریعہ ہے کہ جہاں عقل غلطی کرتی ہے وہاں یہ چیز رہنمائی کرتی ہے کہ یہاں تمہاری عقل غلط ہے اور اس چوتھے ذریعے میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ایسا نہیں کہ پانچویں کسی اور ذریعہ ہدایت کی ضرورت ہے ایسا نہیں ایسا نہیں کہ چوتھے کے بعد کسی پانچویں معلومات کی ضرورت ہے کیونکہ یہ چوتھی چیز اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے یہ اللہ کی طرف سے اس میں غلطی impossible ہو ہی نہیں سکتا اس لئے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ قرآن ہو یا حدیث ہو یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور یہ آیاء ہی اسی لئے ہے قرآن نازل ہی اسی لئے ہوا ہے تاکہ انسان کی عقل جہاں غلطی کر رہی ہے وہاں اس کی عقل کو لگان دیا جائے اس کو بتایا جائے کہ تمہاری عقل غلطی کر رہی ہے اس لئے میرے بھائیوں جو لوگ قرآن کو سمننا چاہتے ہیں وہ اپنی عقل کو حاکم نہ بنائیں بلکہ اپنی عقل کو قرآن کے تابع کریں قرآن سمننے سے پہلے پڑھنے سے پہلے یہ مان کر چلیں کہ یہ وہ معلومات ہے جو ہماری عقل سے بھی اوپر ہے یعنی ہماری عقل ان معلومات کو لینے میں غلطی کر سکتی ہے لیکن یہ معلومات اللہ کی طرف سے ہیں اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے اس لئے ان معلومات میں قرآن میں کوئی بھی چیز اگر ایسی دکھی ایسی نظر آئی کہ ہماری عقل اس کو قبول نہیں کر پا رہی ہے تو ہم یہ مان لیں کہ یہاں ہماری عقل کی غلطی ہے اور ہماری اصلاح تب ہی ہو سکتی ہے ہماری صدہار تب ہی ہو سکتی ہے جب ہم قرآن کی بات کو مانیں کیونکہ یہ ہمارے عقل سے اوپر کی چیز ہیں تو میرے بھائیو آج کی مجلس میں میں نے آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی عقل کو حاکم بنا کے جج منا کے نہ پڑھیں اور یہ مان کر چریں کہ ہماری عقل ٹھوکر کھا سکتی ہے غلطی کر سکتی ہے اور ہماری عقل کی غلطیوں کی اصلاح ہی کے لئے یہ قرآن آیا ہے اللہ کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے اس لئے اس کتاب کو پڑھتے بھی اس سوچ کے ساتھ شروعات کریں کہ ہماری عقل نے کہاں کہاں ٹھوکر کھائی ہے ہماری عقل نے کہاں کہاں غلطی کی ہے ہمیں صحیح راستہ کیسے ملے گا یہ چیز ہم قرآن سے سیکھیں گے یہ سوچ کر اس احساس کے ساتھ ہم قرآن پڑھیں گے قرآن سیکھیں گے تاکہ ہم کو سیدھی راہ مل سکے اور ہم صراط مستقیم پر گامزن ہو سکے اللہ ہمیں اس کی توفیق دے آمین رب العالمین الحمدللہ اس سیریز کو بنانے میں خالد العمیری اور ان کی فیملی نے پورا تعون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی